پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلیمنٹ بند ہے ملکی معیشت بند ہے ملک بند ہے ملک عوام کی روٹی بند ہے کاروبار بند ہے ملک کے اندر روزدار بند ہے ملکی انڈسٹری بند ہے لیکن مافیا کیا کہتے ہیں مافیا کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھے کی خبر ہے گھبرانہ نہیں اور آج میڈیا بند ہے سب کچھ سبوٹاج کر دیا گیا ہے اوپوزیشن بند ہے سزائے موت کی چکیوں میں بند ہے ان سے پوچھو کہ ملک کی معیشت ملک میں مہنگائی کی شرعہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ سزائے موت کی چکیوں میں کیوں ہو ان سے پوچھو ترقی کی شرعہ ایک سال میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے ڈھائی فیصد پہ چلی گئی مہنگائی کی شرعہ تین فیصد سے تیرہ فیصد چلی گئی جو سٹیٹ بینک کا اپنا ریکارڈ اور اپنا ڈیٹا ہے اور انہوں نے اس سب کی یہ نہیں کہ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں اپنی کارکردگی ٹھیک کریں اپنی نالائکی ٹھیک کریں اپنی نا اہلی ٹھیک کریں اور دوسروں کو کہتے ہیں مافیا دوسروں کو کہتے ہیں چور دوسروں کو کہتے ہیں ڈاکو مافیا تو وہ ہوتا ہے جو عوام کی روٹی بند کرتا ہے عوام کا روزگار بند کرتا ہے پالیمان کو بند کرتا ہے میڈیا کو بند کرتا ہے اکانومی کو بند کرتا ہے روزگار کو بند کرتا ہے کاروبار کو بند کرتا ہے مافیا آپ ہیں عمران صاحب آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے چار دن آپ کی نالائکی آپ کی نا اہلی کہ سپریم کورٹ میں بار 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 نشان دہی ہوئی اور جب کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مافیا وزیر آزم سیلیکٹڈ وزیر آزم کیا کہتا ہے کہ یہ سب انہوں نے کرایا جنہوں نے چوری ہوئی جنہوں نے چوری کی ہوئی دولت کو ملک سے باہر لے کر گئے اپوزیشن کو مافیا کہا بھئی درخواست عدالت میں سنی گئی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا آپ کس کو مافیا کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو سمریز بنائی سارے ریکارڈ میں رد و بدل ہوا آپ کی نالائکی کی وجہ سے تین دن جو سپریم کورٹ میں ہوا تو وہ مافیا نے رد و بدل کیا تھا آپ کی سمریز کے اندر آپ کس قسم کے گفتگو کرتے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے تمام ایک سال میں جو میں نے بھی ذکر کیا مافیا تو آپ خود ہیں اور پھر تین دن پہلے تین دن پہلے وہ عدارہ جو ایک سال سے وزیر آزم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹی بیورو اور نون اکاؤنٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹی بیورو اور اپوزیشن کی اکاؤنٹی بیورو جس جس کا نام کے آخر میں شریف آتا ہے اس کو نیب میں ڈال دو اس کے خلاف نیب کی پریس ریلیز آجائے کیوں؟ اس ملک میں سب کی عزت ہے اس ملک میں سب کا وقار ہے تو ہماری عزت نہیں حبر کیا دیتے ہیں ڈی جی نیب رہول کہ شباز شریف کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا گیا ہے شباز پھر پراپرٹیز کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں دو دفعہ منتخب سیلیکٹڈ نہیں نومنیٹڈ نہیں منتخب وزیرعالہ شباز شریف نیب کے عقوبت خانے میں رہے وزیرعالہ کی کرسی سے اترنے کے بعد کیونکہ یہ وہ ایس او پی ہے جو پاکستان میں پورا ہونا ہوتا ہے کہ وزیرعظموں نے کرسی سے سیدھا جیل جانا ہوتا ہے یا اب نیا فیشن ہے نیب جانا ہوتا ہے تو وزیرعالہ بھی اسی طرح قانون اور آئین کی پاسداری جھوٹے الزامات کے باوجود ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ابھی اور جو مافیا کہتا ہے جو چور کہتا ہے اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے بتائیں کہ شباز شریف نے کس منصوبے سے کس پبلک منی سے ایک گھیلے کی کرپشن کی ہے نیب کے ڈی جی پریس ریلیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمام پروپٹیز کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ریزنیبل گراؤنڈ ہیں کہ شباز شریف نے کرپشن کی ہے اور ان کی فیملی نے اگر وہ ریزنیبل گراؤنڈ ہیں تو ریفرنس دائر کریں اور چھے مہینے ہو گئے کوئی ریفرنس دائر نہیں جب شباز شریف صاحب کو بند دیا گیا نیب میں اس کے بعد جیڈیشنل ریمانڈ میں رکھا گیا کوئی ریفرنس نہیں لہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کسی قسم کا ایویڈنس نیب پیش کرنے سے کاثر رہی اور ایک یوں کاغذ گہر آیا جاتا ہے میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں اور میں میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن پروپٹیز کا ذکر ہوا اس پریس ریلیز میں شباز شریف نہ کبھی اس کے ڈیریکٹر رہے نہ کبھی اس کا ڈیویڈنٹ لیا نہ کبھی اس میں شیئر ہولڈرز رہے اور تمام جو بزنس ہے وہ فیملی کا بزنس ہے کیوں اس ملک میں صرف شباز شریف کی فیملی بزنس کرتی ہے صرف نواز شریف کی فیملی بزنس کرتی ہے کیا صرف شریف خاندان بزنس کرتا ہے اور وہ کمپنیز جو 1989 اور 1990 اور 1999 اور 2000 سے شروع ہوئی نہیں ہے ان کو بند کر رہے ہیں اور صرف میڈیا ٹرائل کے لیے جھوٹی پریس ریلیز کے لیے کہ شباز شریف کے حساسے ضبط کر لیے گئے روزے خبر آتی ہے اسحاب دار کے حساسے ضبط کر لیے گئے نواز شریف کے حساسے ضبط کر لیے گئے تمام بزنس قانون کے مطابق ایف بی آر کے لاؤز کے مطابق اور ایسی سی پی کے لاؤز کے مطابق ڈیکلئر بزنس ہے جس طرح پاکستان کا ہر شخص بزنس کرتا ہے اور اسی طرح شریف فیملی کہ وہ لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ بزنس کرتے ہیں آج یوسف شریف کوٹ لگ پر جیل میں ہے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کے پاس ریزنبل گراؤنڈ ہیں تو میڈیا کو کیوں دیتے ہیں خبر کیوں دیتے ہیں پریس ریلیز کیوں دیتے ہیں آپ کے پاس ریزنبل گراؤنڈ ہیں تو ریفرنس دے عدالب میں پیش کریں آپ لوگ اس طرح اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں نیپ کو نیپ کے چیئرمن کو کہ آپ نوٹس لیں کہ آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے آپ پریس ٹاکس کرتے ہیں کہ اب قانون ایک ہوگا نیپ کے چیئرمن کہتے ہیں ہواوں کا رخ بدل رہا ہے یہ تو ہوایں واپس ہماری طرف آ رہی ہیں